آپ آپ سے محفوظ رکھیں شکریہ کسی نے ایک سوال کیا کہ اگر کسی کو اس بات کا پورا علم ہو کے اس عمل کو کرنے سے بہت زیادہ گناہ ملنے والا ہے پھر بھی وہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر نادانی سے کوئی کبیرہ گناہ کر لے اور اسے اس پر کافی پشتاوہ ہو تو کیا اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گا دیکھیں انسان نے کوئی بھی گناہ کیا ہو چائے شرک ہو کفر ہو بیدت ہو یہاں تک کہ نفاخ منافقت بھی اختیار کر لی ہو اس کے علاوہ دیگر جو بھی گناہ انسان کر سکتا ہے اگر کیا ہو اس کے بعد اسے احساس ہو اس گناہ کا اور پھر وہ گناہ سے سچی توبہ کر لے اور توبہ کے جو کنڈیشن سے وہ فلفل کر لے تو انشاءاللہ عزیز وہ شخص ضرور بھی ضرور اپنے رب کو معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا پائیں گا انشاءاللہ اللہ اسی طرح کہ اللہ ہر گناہ کو معاف کر دیتا ہے بس ضرورت ہے کہ بندہ رب کے سامنے گرگرائے کہ اللہ مجھ سے یہ ہوا ہے تو انشاءاللہ عزیز اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گا تو اب سوال تھا علم ہے کہ یہ گناہ ہے پھر بھی بہرحال ہو گیا تو یہی تو انسان کی صفت ہے اور یہ ہماری فطرت ہے معلوم ہے پھر بھی کرتے ہیں جانے میں تو ہوتے ہی ہیں معلوم ہونے کی بات بھی ہوتی ہیں آدم علیہ السلام سے جو بھول ہوئی جو خطا ہوئی وہ معلوم ہونے کی بات بھی بتایا گیا تو آدم اس جھاڑ کے قریب نہ جانا ہوئی پھترت ہے ہماری لیکن شیطان اور آدم علیہ السلام کا فرق یہ تھا کہ آدم علیہ السلام نے توبہ کی اور شیطان اپنی غلطی پر آڑا رہا تو بہرحال ہم کوشش کریں غلطی چاہے کسی بھی خسم کی ہو اس کو ہم توبہ کریں توبہ کی کنڈیشنس یہ ہے کہ دل میں نادم ہوں دل میں نادم ہوں کہ یہ غلط ہوا اللہ سے توبہ کرے اور دوبارہ اس عمل کو نہ کریں اور اگر بندوں کا معاملہ تو دل میں نادم ہوں اللہ سے توبہ کرے دوبارہ اس عمل کو نہ کرے اور جس بندے کا حق مارا گیا تھا اس کو اس کا حق لوٹا دے بندوں کی حق میں یاد ہے کہ حق لوٹانا ضروری ہے صرف توبہ کافی نہیں اس کو اس کا حق لوٹا دے چیز لیتی زمین ہڑپ لیتی جائدات کو فلا کیا تھا آپ کو اس کو ریٹرن کرنا ہوں گا تو انسان سے چاہے جو گناہ ہوئے ہو جس طرح کے گناہ ہوئے ہو اگر ہاں اپنے رب کو سچے دل سے پکاریں گے اس کے سامنے کی لیلائیں گے اس کے سامنے معافی مائیں گے تو ضرور اپنے رب کو معاف کرنے والا پائیں گے اس انوان پر میرا پورا ایک لیکچر ہے توبہ اور استغفار کا بین آپ لوگ اگر اس کو دیکھیں تو انشاءاللہ بہت ساری تفصیلات میں نے اس کی حقیقتیں توبہ کے طریقے اور اس سب رکھیں تفصیلات کوئی دیکھنا چاہے تو اس کو بھرارا آپ دیکھ سکتے ہیں اسلام علیکم